بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے دھابر سٹائل چنے کی دال بہت مزدار اور ایزی رسپی ہے جھٹ پٹ بننے والی چلے شروع کرتے ہیں ہم نے یہ لی ہے ایک پاک چنے کی دال لی ہے جس کو میں نے بھی ہو کے چھان لیا تھا تھوڑا سا گرم مسالہ لیا ہے سابود تیز پاک پکتے ہیں اور یہ لیسن ادرک ہے دو ٹیبل سپون پیسی و میرچ ایک ٹیبل سپون دھنیا ہلدی اور نمک ایک ٹیبل سپون ہلدی یا ہاف ٹی سپون دو پیاز ایک ٹیمائٹر کچھ ہری مرچے اور ہرہ دھنیا اور گرم مسالہ میں دو تین چیزیں ہی میں نے لی ہے ایک کپ میں نے کوکنگ وائل لیا ہے اس میں کریں گے پیاز فرائی بہت زیادہ تیز کلر نہیں دینا بس نورمل سا کلر آنا چاہیے یہ ہم نے لیسن ادرک اور سارے مسالے گرم مسالہ سب چیزیں ملا کر پر یہ ڈال دی ہے ہم نے اس میں ساتھ ہم نے ٹیمائٹر بھی ڈال دی ہے ٹیمائٹر کا میں نے چھیکا اتار لیا تھا وہ ڈال دی ہے اس میں اچھے طریقے سے مسالہ بنیں گے اس کا پر میریچ بھی ڈال دی ہے ہم نے اس میں ایک خاص اس میں انگریڈین جائے گا تو وہ میں ڈالوں گے آپ دیکھئے گا کیا ڈالا ہے ہم نے اس میں مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے ہمارا اچھے طریقے سے بھون چکا تھا ہم نے اس میں ڈال دی ہے چھاند کر پورا پانی خوش کر دیا تھا دو تین پھنٹے کے لیے بھوو دیں تاکہ اچھے سے گل جائے ڈالنا بھیگی بھی ہوتی ہے تھوڑا جلدی پک جاتی ہے تقریباً اس میں دو گلاس کے قریب ہم پانی ڈال دیں گے تاکہ چینی کے دال جو ہے اچھے سے گل جائے کیونکہ بھیگی بھی ہے تو زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں یہ میں نے پورا ڈال دیا پانی دو گلاس کے قریب تھا یہ سٹیل کے بڑے گلاس ہوتے ہیں جو وہ ڈالے ہیں میں نے دال ہماری اچھے سے گل چکی ہے یہ دیکھیں کتنا سا رہ گیا اب یہ ڈالیں گے ایک کپ دودھ اس سے اتنا مزیدار اس کا ٹیسٹ بنائے آپ بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا زبادہ اس کا ٹیسٹ آیا بلکل دھابہ اسٹائیل دال جو بلکل بنتی ہے یہ سیم وہی دال ہے جو آپ لوگ دھابے پکھاتے ہیں گھی بھی اوپر آ جائے گا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک ٹیبلی سپون دیسی گھی ڈالا ہے دھر کے ڈال دیا ہے اتنی اچھی خوشبوہ آ رہی ہے اس میں سے یہ میں نے گھر میں ہی بنایا ہوا ہے دیسی گھی اس کی ریسپی بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے آپ ہسانی سے بنا سکتے ہیں اور ہری میرچے اس میں 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 نے ڈال دیا ہے اور ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے چھولا کر دیں گے بند اب کیونکہ ہمیں اور زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے آپ سرف کر کے دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھیں جی سرف کر دیا ہم نے ہری میرچے اس میں چنے کی ڈال اور یہ دیکھیں کتنا زبردست آپ کو لگ رہی ہوگی اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست آیا تھا بہت ہی مزہدار پر سہرہ دھنیا اور ادرک ڈال دیں گے گارنش کے لیے آپ اس کو نان روٹی پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں مزہدار رسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا پھر ملیں گے ایک اور رسپی کے ساتھ اللہ حافظ مزہدار رسپی ہے مزہدار رسپی ہے موسیقا